سو ہلو دوستو آج میں ریڈمی نوٹ ایٹ ڈیوائس کے اندر فاسٹ بود روم جو ہے وہ فلیش کرنے والا ہوں تو پوری پروسس دیکھنے کے لیے ویڈیو سے جڑے رہیے تو پھر ہم جو ہے شروع کرتے ہیں ابھی میں نے فائلز وغیرہ ریڈی کر رکھی ہے تو اس کے بعد ہم جو ہے آگے چلتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس یہ والا ڈیوائس ہے ریڈمی نوٹ ایٹ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈمی نوٹ ایٹ یہ والا موبائل ہے میرے پاس اور اس موبائل میں جو ہے میں فلیش کرنے والا ہوں جو گلوبل اسٹیبل روم ہے انڈیا کے لیے وہ اس کے اندر میں فلیش کرنے والا ہوں تو جڑے رہیے اس کو ہم فاسٹ بود موڈ میں لے جائیں گے سمپلی ہم کو پریس کرنا ہے وولیوم ڈاؤن بٹن اور جو پاور بٹن ہے اس کو ایک ساتھ پریس کرنے کے بعد میں جو ہے فاسٹ بود موڈ میں چلا جائے گا وزن کچھ سیکنڈ میں اور اس کے بعد جو ہے ہم کو اس کو کنیکٹ کرنا ہے اس کیبل کے تھو یہاں سے اور یہ کیبل کے تھو ہم یہاں سے کنیکٹ کریں ٹائپ سی کی کیبل ہے جو آپ کے موبائل کے ساتھ میں آئی ہوگی تو اس کو کنیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں پہ ہم اس والے جو ہے می فلیش ٹول میں چلے جائیں گے اور اس میں ہم جو ہے جو بھی فردر چیز کریں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پلیٹ فارم ٹولز کے یہاں پہ ایرو ہے تو آپ پلیٹ فارم ٹولز کا یہ جو ہے زی فائل آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ سمپلی اس کو گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے اسٹریکٹ کر کے یہ والا پولڈر جو ہے جنریٹ کر لیا ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لئے جڑے رہیے اس کو ہم نے سی کے اندر رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ جو یہ گنگو تو آئین گلوبل ایمیجز والا جو فولڈر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی میں نے ایکسٹریکٹ کر لیا ہے اور اسی طریقے سے آپ اس کو بھی ایکسٹریکٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ والا جو فولڈر وہ مل جائے گا اور یہاں پہ آپ کے جو ایمیجز وغیرہ لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ کو کھول کے اس جگہ پہ آپ کو کھول کے یہاں سے اس بات کو جو ہے سیلیکٹ کرنا ہوگا اس کو کوپی کر کے آپ کو جو ہے ایمائی فلیش ٹول کے اندر جو ہے اس کو جو ہے پیسٹ کرنا پڑے گا تو آپ کا پھر آپ فلیش کر سکتے ہو تو اس کے لئے بھی ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں اس کے پہلے میں اس کے اندر جو ہے میرے ایمائی فلیش کا جو زپ سوری جو فائل ہے وہ میں ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا ہوں تو اس کو میں پھلے کوپی کر لیتا ہوں تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایمائی فلیش والا بھی میں نے ریڈی رکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہوئے یہاں پہ ایمائی فلیش کا جو ہے یہ ایمائی فلیش کر کے ہے اس کو آپ یہاں سے چالو کریں گے ڈبل کلک کر کے اور یہ پرومٹ کھلے گا تو اس کو آپ کو اکے کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ایمائی فلیش ٹول جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹر فیس اس طریقے کا ہے اور یہاں پہ آپ آپ یہ والا جو ہے ایمائی جیس وغیرہ یہ لکھا ہوا ہے یہاں سے آپ ٹولیپ کے لیے ہے جو کہ میں نے پہلے فلیش کیا ہوا تھا اس لئے تو یہاں پہ آپ سیلیکٹ پہ اوپشن پہ کلک کر کے سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے تو ٹھیک ہے ہم اس کو کرتے ہیں سیلیکٹ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ کنیکٹ کر لیا ہے موبائل کو اور یہاں پہ چلتے ہیں ہم موبائل کو کنیکٹ کرنے کے بعد میں تو یہاں پہ ہم اس پہ سیلیکٹ پہ اوپشن پہ کلک کریں گے اور یہاں سے ہم جو ہے سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ ہم نے سی میں رکھا ہوا ہے فول سی میں رکھا ہوا ہے تو سی میں ہم چلے جائیں گے سی کے اندر کمپیٹر میں جائیں گے کمپیٹر میں جانے کے بعد میں سی میں جائیں گے اور سی میں جانے کے بعد میں جو ہے یہاں پہ گلوبل گنگو گلوبل ایمیجز جو آپ کو دکھ رہا ہے اس پہ کلک کریں گے اور یہاں سے جو ایمیجز ہے جو یہ ایمیجز والا جو فولڈر ہے اس کو ہم یہاں سے ہم اس کو اوکے کر لیں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد میں تو یہ اس طریقے سے آ جائے گا اور اس میں جو ہے ہم کو نیچے یہاں پہ جانے جا کے جو ہے وہ کیا کرنا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ لکھا ہوا ہے بلیش آل لوک بیٹ تو یہاں پہ آپ کو کلین آل کرنا صرف لوک نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کلین آل ان لوک پہ کریں گے تو یہاں پہ پھر آپ کا جو ہے پوری طرح سے لوک بھی ہو جائے گا یعنی کہ پھر سے آپ کو واپس سے اس کو بوٹ لوڈر کو ان لوک کرنا پڑے گا تو اس والے اوپشن کو آپ کو کلک کرنا ہے اونلی کلین آل اس کے بعد ہم ریفریش پہ ایک بار کلک کر لیتے ہیں اور ریفریش پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے کنیکٹ کر کے بتا رہا ہے ہم پہ یہ والا اوپشن تو اس کے بعد میں ہم یہاں پہ اس کو سمپلی فلیش پہ کلک کریں گے اور جو ہے ہماری پروسیس فلیش والی پروسیس جو ہے وہ چال ہو گئی ہے اور کسی بھی درگا کوئی ایرر آئے گا تو میں آپ کو سمپلی بتاؤں گا اس میں جو اسی ایرر کو کیسے سوٹ آؤٹ کرنا ہے تو ٹھیک ہے یہ ہماری پروسیس چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فلیشن پروسیس چل رہی ہے اور فلیشن پروسیس جو ہے وہ سسٹم کی جو بھی فائل ہیں وہ ساری جو ہے یہاں پہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ فلیش ہو رہی ہے تو جیسا کہ آپ اس میں آپ کو بس یہی دیان رکھنا ہے کہ جو پلیٹ فارم ٹول والا جو چیز ہے زی فائل ہے وہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے گنگل پہ آپ سمپلی اس کو سرچ کر سکتے ہو ٹیڈمی نوٹ ایٹ کے لیے تو آپ کو جسٹ گوگل کرنا ہے اور اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ ایڈی بھی پاسٹ بوٹ والا جو ایک فائل ہوتا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہو اس سے آپ کو جو ہے آپ کے پاسٹ بوٹ والے ڈرائیور فلیش ہو جائیں گے آپ کے مطلب کمپیٹر میں پی سی میں یہ کچھ سمپلی ہمارا جو ہے پروسیس ہے زیادہ کوئی بڑا پروسیس بھی نہیں ہے بس آپ کو جو ہے دیان رکھنا ہے کہ جو فاسٹ بوٹ والی جو روم کی جو فائل ہے اس کو آپ کو سی والے لوکل سی والے جو فولڈر ہے آپ کا سی والا جو ڈرائیو ہے اس کے اندر آپ کو اس کو کوپی کر کے رکھنا ہے اور اسی میں آپ کو اس کو اسٹریکٹ کرنا ہے تب ہی جا کے یہ آپ کا سکسے ہوگا آدھر وائز یہ آپ کا ایرر بھی شو کر سکتا ہے تو میں اس چیز کو کنٹینیو نہیں رکھتا ہوں اور کیونکہ اگر کنٹینیو رکھوں گا تو بہت زیادہ وقت لے لے گا ویڈیو تو میں اس کو تھوڑا سا پاؤس کر دیتا ہوں پھر سے میں آپ کو جب کمپلیٹ ہو جائے گا یا کوئی ایرر بھی اگر شو کر گا تو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اگر ابھی کمپلیٹ ہو جائے گا اس لئے میں اس کو جو ہے ابھی تھوڑی دیل کے روکتا ہوں پاؤس کرنے کے بعد میں پھر سے پلے کرنا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ابھی یہ جو ہے سکسیس فل ہو چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکسیس فل کا میسج اور اس نے جو ہے چار سو پچاسی سیکنڈ لیے ہیں فلیش کرنے میں اور اسی کے ساتھ جو ہے ڈیوائیس وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا ہے سٹارٹ ہو گیا ہے اور جو ہے ابھی ویدن کچھ سیکنڈ میں یہ جو ہے یعنی کی شاید دس منٹ لے گا یا پانچ منٹ تو یہ ڈیوائیس جو ہے اون ہو جائے گا اور ہم اس کو یوز کر سکتے تو سکسیس فل یہاں پہ جو ہے ہم نے فلیش کر لیا ہے ریڈبی نوٹ ایٹ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو تو اس گوڈ بائی فور ناؤ کیونکہ یہ کمپلیٹ فلیش میتھر تھا تو آئے ہوپ کیا آپ کو ہوتھی مدد ملے گی اس میں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور اس کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں